اللہ الرحمن الرحیم جب تک کہ اس میں سے خوش مو نہ آئے کوئی کتنے ہی کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں جب تک کہ اس سے اسلامی ثقافت اور تعلیمات ظاہر رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے بیسے بھی ازبا کو شنافتی گارڈ والا مسلمان تو چاہیے نہیں یہ کسی اور کو چاہیے ہوگا اللہ کو تو کردار والا مسلمان جائے ہم اور آپ سب ایک کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ہم سب لباس دینے بیٹھے ہیں میں بھی ایک ہلیہ میں ہوں آپ بھی ایک ہلیہ میں ہیں پولس میں ان کا بھی ایک ہلیہ ہوتا ہے مولانا حضرات کا راکٹروں کا ججز کا وکالہ کا ہر ایک کا اپنا ایک ہلیہ ہوتا ہے بعض جو زندگی کے اہم ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ہلیہ ہوتے ہیں تاکہ دور سے پچھانے میں آ جائے کہ یہ ہے کوئن مگر عزیزان اگرامی ہلیہ میار نہیں ہے ہلیہ میار نہیں ہے اس لیے کہ بعض اوقات کو ہلیوں سے مقصدیت کے بغیر مقصدیت کے بجائے کوئی اور مطلب ہوتا ہے مثلا ہر ہلیہ کا ایک مقصد ہے اس مقصد سے ہٹ کر کوئی اور مطلب پیش نظر ہوتا ہے تو ہلیہ میار نہیں ہے ویسے بھی دور پیکنگ کا ہے جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے اب وہ جس کی پیکنگ اچھی ہے وہ کوئی مادی چیز ہو وہ کوئی بے جان چیز ہو کوئی دکان سے ملنے والی ہو یا کسی گھر سے نکلنے والی ہو کسی ادارے میں بیٹھنے والی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیکنگ ہے وہ جو چڑھاوا ہے وہ جو وہ جو لباس ہے وہ جو غلیہ ہے وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو میں بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں کہ مطلقا لباس یعنی دھوکہ اب جتنا آپ اس لباس کے اوپر اور خوبصورتیاں بڑھاتے چلے جائیں تو دھوکے ہی بڑھیں گے اور کچھ اور نہیں بڑھے گا لباس عربی زبان کا لفظ ہے لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں التباس دھوکہ ابلیس بھی اسی خاندان کے لفظ ہے سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ کیونکہ ابلیس جی بلسا اور لبسا مولانا کو اپنا سبب سنا رہا ہوں دورا رہا ہوں وہ تعویل ہوا ہے بلسا ہے ابلیس کا یہ علیف کونسا ہے علیف زایتہ ہے یہ علیف اصلی ہے یہ بحث کی ہے مگر اس کو ایک کام کرنے کے بعد ارز کرنا ہوں کہ خاندان ایکی ہے ایک ہی خبیلے کے دونوں لفظیں ابلیس کو بھی ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کسی اور کو کیا دھوکا دیتا اس نے کسی اور کو کیا دھوکا دیا سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکا دیا اور جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکا دیا یہ کہہ کر کہ خلق تنی من نار و خلق تو من تین یہ جو جملہ تھا نا اس کا کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا یہ جو گفتگو تھی اس کی یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر بھڑکنے والی چیز افضل ہوتی ہے سلوات پڑھے دیتا محمد وآلہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر اچھلنے والی چیز ہر بھڑکنے والی چیز ہر بھڑکنے والی چیز میں اور ذرا صاف کہ دوں ہر آستینے لوٹنے والا فرم ہر گھوسا مکہ دکھانے والا آدمی وہ بڑا نہیں ہوتا وہ شجا نہیں ہوتا جس بہادوری کے پیچھے علم اور معنی فترہ ہو وہ بہادوری شکاعت نہیں ہے دہشت کر دی ہے سلوات رہے محمد وآلہ ہو جائے لہٰذا وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا تھا سب سے ہی پہلے مرحلے پر کہ میں افضل چیز سے بنا ہوں جبکہ اسے کوئی بتائے اور بعد میں تو پتہ چلی گیا بعد میں تو اس نے محسوس کری دیا یہ انا کا مرقع ہے انا کا خودی خود پسندی کا ایک بت ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے جب خود پسندی کا کوئی بت بن جائے تو پھر وہ شیطان کہلاتا ہے یہ خود پسندی کی حق تھی کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے اور آگ کیوں کہ اوپر کی طرف چلتی ہے پھڑکتی ہے اس سے چنگانیاں نکلتی ہیں اس سے شولے پھڑکتے ہیں تو وہ زیادہ افضل چیز ہے اور مٹی کیوں کہ بچھی بھی ہے ایک اور سلمات نبی کی دانتے ہیں توجہ میرے ساتھ ہے آپ ہم رات کے تو جبکہ اسے کوئی بتائے کہ اناثرِ عرباں میں دیکھا اناثرِ عرباں میں آگ پانی مٹی ہوا دیکھا آپ نے پوچھا اناثرِ عرباں کتنے ہیں کہلنے کے پانچ تو وہ اناثرِ عرباں اربائی ہوں گے چاری ہوں گے تو اناثرِ عرباں آگ پانی ہوا مٹی اس میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز وہ ہے جس کو سب سے زیادہ حقیر جانا جانا ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ان چاروں میں وہ ہے جسے سب سے زیادہ حقیر جانا جانا ہے ہمارے ہاں پانی کو زیادہ افضل جانا جاتا ہے ہمارے ہوا کو زیادہ مضبوط جانا جاتا ہے ہمارے ہاں آگ کو زیادہ قوی اور مضبوط جانا جاتا ہے اور مٹی کو سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے جبکہ عزیز آن اگرامی یہی اللہ کی خالقیت اور رہوبیت کا جلوہ ہے کہ جو سب سے زیادہ کمزور ہو اسی میں وہ اپنی طاقت کو وضیعت کر دیتا ہے سلوات محضر محمد آرہ سلوات محضر